بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میرا نام طاہر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملے جرز بوائی تو ابھی تک جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے کیوں کیونکہ آج جو ہے وہ موسم بہت زبردست بنا ہوا ہے میں آپ کو موسم پہلے بتاتا ہوں اور دوسرا ہے سیاسی موسم وہ گرہ میں ہاتھ ہے کیونکہ ایک تو ویسے بھی گرہ میں موسم آپ کو پتہ ہے گرمیاں آ رہی ہیں شدید سے شدید اور ویسے رات جو ہے الحمدللہ کافی بارش ہوئی ہے تو اس سے موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا اب بھی بادل بننے ہوئے ہیں تو اب آتے ہیں تھوڑا سا سیاسی پر سے منظر پر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے الیکشن کا معاملہ ہے نوے دن میں الیکشن ہونے تھے اور جیسا نظر آ رہا تھا کہ یہ فیصلہ ان کی مجبوری بن جائے گا تو بند تو ان کی مجبوری گیا ہے لیکن یہ مضاحمت پہ آگئے ہیں یعنی کہ عدلیہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں قانون کو وہ بالکل مان ہی نہیں رہے مطلب کہ نوے دن وہ کہتا ہے بھار میں جائے یہ قانون ہم نے اپنی کرنی ہے بس جو بھی ہو جائے تو بس اسی جو ہے وہ اپنے منصوبے پہ ہیں وہ قانون کو وہ کہتے ہیں نا کہ جوتی کے نوگ پہ بھی نہیں رکھ رہے اور چیف جسٹس کا جو ہے وہ احسان اقدام یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دوسرا سٹیٹ سٹیٹ بینک کا پاکستان کو بھی جو ہے وہ ہدایت دی ہیں لیکن وہ بھی جو ہے وہ حکومت کے پیرو پہ چل رہی ہیں جیسے حکومت کہہ رہی ہے ویسا ہی کیونکہ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ تو فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ توہینی عدالت سے نہیں رکھتے عدالت ہمیں توہینی عدالت سے نہ ڈرائے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی قومی اسمبلی کی جو توہین ہے توہین ہے وہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی تو وہ قومی اسمبلی کی جو توہین ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی کی توہین ہو رہی ہے تو جب عدالت مطلب اتنی مجبور ہو رہی ہے تو کل کو پھر یہ کس طرح قانون پر عمل ہوگا کل کو اگر یہ آج عمل نہیں کر رہے کل پھر عمران خان ہوگا کل پھر عمران خان ہوگا یا کوئی اور دوسرا ہوگا وہ بھی نہیں کرے گا یہ جو ہے اس سے قانون جو ہے وہ ظاہر ہے قانون اگر مضبوط نہیں ہوگا قانون اگر کمزور ہوا تو ظاہر ہے پھر ادارے خود بخود کمزور ہو جائیں گے ملک کمزور ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کل سترہ تاریخ کو انہوں نے پیسے ریلیز کرنے تھے لیکن سٹیٹ بینک نے وہ بھی نہیں کیا ایک بہت اور کے پہلے عدالت نے ان کو دی تھی تیرہ تاریخ کی جو ہے وہ وارنک تیرہ تاریخ کو انہوں نے پیسے ریلیز نہیں کیا قومی اسمبلی کا اجلاس بلاکار ہے ایک ڈراما کیا پھر اس کے بعد سٹیٹ بینک کو اگلے ہی روز سٹیٹ بینک کو سپریم کورڈ نے آرڈر کیا سترہ تک آپ نے وہ پیسے فانڈز میں دینی ہے الیکشن کمیشن کے فانڈز میں تو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا تو آپ دیکھتے ہیں وہ منتظر ہیں یہ توہینی عدالت کا اور ان کو لگے توہینی عدالت ان کا شوق پورا ہو کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کا جو ہائی کورڈ ہے اس نے مطلب کہ پرائم میریسٹر جو ہے اس نے معافی بھی مانگی لیکن پھر بھی جو ہے وہ سپریم اور پھر بھی جو ہے آزاد کشمیر کی ہائی کورڈ نے ان کو نااہل کیا وزیراعظام آزاد کشمیر کو تو یہاں پر جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی توہینی عدالت کا نام نہیں ہو رہا حالانکہ ان کو چیف جسٹس کو چاہیے کہ فوراں توہینی عدالت کی کاروائی کرے اور توہینی عدالت میں جو پرائم میریسٹر ہے وزارت خزانہ ہے مریم نواز ہے ان سب کو جو ہے وہ نااہل کرے کیونکہ ان کا شوق ایسے ہی پورا ہوگا اور توہینی عدالت کی جو صدا ہے نا وہ ہے نااہلی کوئی اور بات ہوتی چھوٹا مٹا ایشو ہوتا تو ظاہر ہے تین سال پان سال کی جو ہے وہ ناہلی ہوتی ہے ورنہ ان کے لیے جو ہے وہ پان سال کا مزگم ورنہ تو تاہیات ناہلی پکی ساتھ میں عمران خان عمران خان تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان نہ ہاری ماننے والا ہے نہ کبھی ہار مانی ہے اس میں وہ مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے کہ الیکشن ہو سراج الحق بھی اس کے ساتھ ہونے لگا ہے لیکن یہ جو ہے نا فصلی بٹے رہے ہیں ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا عمران خان خود بھی ماشاءاللہ ایک بہدر بندہ ہے وہ اکیلا کھڑا ہو جائے اور آخر میں بس ہے یہی کہوں گا کہ عمران خان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد